بسم ربی دوستو مجھے حسیدی آ رہی ہے اور ان لوگوں کی حالت پہ رحم بھی آ رہا ہے کہ میرے لیے جیسے میں عرض کر چکا ہوں اب یہ عجیب سی بات ہے مجھے خود بات کرتے ہوئے میں اس چیز پہ تھوڑا سا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ کیا روز کی بات ہے آج پھر اکاؤنٹ ایک ہو گیا آج یہ ہو گیا پھر وہ گیا رات ایک میں نے ویڈیو لگائی آج جمعہ 25 سپٹیمبر ہے تو لاسٹ نائٹ 24 کو میں نے ایک ویڈیو لگائی نو مہدی نو مسایہ مرزا قادیانی غلام قادیانی سیز اس کے لگنے کے پندرہ منٹ بعد ان جماعتی مخلصوں نے اور شرفہ نے اپنی شافت کا مظہرہ کیا اور وہ ویڈیو بھی میرے اکاؤنٹ پہ وہ چلا رہے ہیں ایک اشیخ اکاؤنٹ کے اوپر وہ چلا رہے ہیں اور اس کے اوپر جو انہوں نے ایک میرے پروفائل کے اندر میسیج تھا کہ آپ کس طرح سے میرا مو بند کر سکتے ہیں کہ اگر آپ میرے ساتھ ففر الدین ملتانی صاحب جیسا سلوک کریں یعنی کہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ بندے کوئی ختم کرنی جائے اس کی جان لے لی جائے تو اس کے لیے بھی اس نے اس کے اوپر لگایا کہ اگر بڑی مزیقی بات ہے کیا وہ کہتے ہیں اب یہ مسرور صاحب نے آرڈر ایشو کیا ہے یا کسی خائر خود آمدل احمدیہ نے یا کسی جو نازم شعبہ امونی کے ہیں انہوں نے کیا جس نے بھی کسی نے کیا یا کسی امیر جماعت نے ٹھیک ہے مطلب میں ایگار ڈیئر تھریٹ کہ بھئی ایسی بات ہے لیکن میں انہیں جو مسید دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کہ بھلے لوگو آپ میں ادھر ویڈیو لگاؤں آپ ادھر اس کو میرے چینل کو یا اس کو ویڈیو کو خراب کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے یہ آپ کی ڈیوٹی لگ گئی یہ تو اب آپ کا کام لگ گیا یا پتا چلا کہ جماعت کو کم اس کم کہ یہ جو ہے کہ جی دین کی اشاعت یہ بھی دین کی اشاعت ہی ہے کیونکہ جماعت انبیاء علمی طور پر دیوالیا ہو چکی ہے بینکرپٹ ہو چکی ہے اب میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ یہ واویلہ اور شور بچاتے ہیں کہ یہ تہذیب نہیں ہے یہ شرافت نہیں ہے یہ انتہائی کمینہ اور صفلہ پن ہے کہ آپ کی عبادت گاہوں سے کلمہ مٹھایا جائے کیونکہ کلمہ جو ہے اس میں تو کوئی ایسی بری چیز نہیں لکھی اللہ رسول کے نام کے علامہ کوئی ایسی بری چیز نہیں لکھی تو سوال ہے کہ ایک شیخ اگر آپ سے سوال کرنے کی بجائے مرزا غلامیم صاحب قادیانی کی ماں بہن کو گالیاں دے رہا ہوتا مرزا مسرور احمد صاحب کے خاندان کے یا لوگوں کی جسمانی حالت کو ظاہر کر رہا ہوتا مرزا بشیر الدین محمود کے وہ کارنامے جو وہ ساری زندگی کرتی رہے جن کے متعلق کتابیں لکھی پڑی ہوئی ہیں اگر ان کارناموں کو مبیان کرتا رہا ہے ہوتا ہے اس یوٹیوپر تو آپ کو بھی حق حاصل تھا کہ چلیں جی اس کا مو بند کریں اس کے ساتھ یہ سنیل کریں جب بات اکیڈمک علمی ہو رہی ہے میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے لوگوں کے ذہن میں یہ چیز پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ مرزا غلامیم صاحب قادیانی کی کتابیں پڑھیں وہ گنگے نہ بنیں جو ان کے ذہن میں سوال جنم لیتے ہیں وہ سوال پوچھ لیا کریں میں ان میں تھوڑی سی ہمت پیدا کر رہا ہوں چونکہ جو ڈپٹیٹر ہوتا ہے جو جھوٹا ہوتا ہے جو غاصب ہوتا ہے وہ سوال کو ہمیشہ اپنے اقتدار کے لئے ایک تھرٹ سمجھتا ہے یقین کیلئے آپ وہ تمام حرکتیں کر رہے ہیں جو ایک جھوٹے کی ایک غاصب کی مواسط طور پر نشانیاں ہوتی ہیں آپ اس کو پورا کر رہے ہیں بسورت تیگر آپ مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ میں نے یوٹیوب پر کوئی غیر اخلاقی غیر محضبانی یا کوئی غیر پارلیمانی زبان استعمال کی اب آپ جو حرکت کر رہے ہیں آپ یہ مت سمجھے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس سے میری مراد یہ ہے کہ آپ یہ کرنا چھوڑ دیں نہیں خود بارہ یہ کرتے رہیے پلیز یہ کرتے رہیے اچھے کام پہ لگے ہوئے کیونکہ اس سے مجھے احساس ہوتا ہے اور یہ میسیج لوگوں کو واضح طور پر مل رہا ہے کہ مجھے اسے کہتے ہیں کسی کی دم پہ پاؤں آ جائے یہ وہ بات ہے کہ یقیناً یہ چیز آپ کو نہ تنگ کر رہی ہے آپ کے لئے یہ سچائی جو ہے اس کا آپ سامنا نہیں کر سکتے بہت کڑوی ہے یہ حقیقت آپ کے لئے بہت طلق ہے یہ آپ اس کو نگل ہی نہیں سکتے آپ اس کا سامنا کرے نہیں سکتے آپ وہ سوال چاہتے ہیں جو آپ نے خود تیار کیے ہوئے ہیں اور وہی جو آپ دینا چاہتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ وہ سنیں اور اسی طرح سے سرحل آئے لیکن کیونکہ میں جو سوال کرتا نہ تو ان کا انداز وہ ہوتا ہے جو آپ چاہتے ہیں اور نہ آپ کے پاس وہ جواب ہوتا ہے جو صحیح ہے آپ بے بس ہو چکے ہیں جماعت امیدیہ جو ہیں یقین کیجئے بے بس ہو چکے ہیں ایسے اوچھے گندے کمینے ہتکندوں پر اتر آئی ہے کہ بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ یہ اس کا اصل جو چہرہ ہے اس کا اصل رخ جو آج تک وہ لوگ جنہوں نے مرزا بشیر الدین محمود کے دور اقتدار سے لے کر اس کی وفات تک یہ کوشش کی کہ اس کے سیاہ پیردار کو واضح کر سکے اور بچارے وہ نہ کر سکے آج وہ پوری طرح سے اس مسرور صاحب کے دور اقتدار میں ہم وہ سیاہی جو ہے ان کے دامن سے اٹھ کر ان کی پیشانی پر اور ان کے طروں پر اس طرح سے نمائع ہو گئی ہے کہ ایک اندہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ ان کے چہرے کتنے اور ان کے کردار کتنے مکروح ہیں آپ مسرور صاحب بڑی خوشی سے یہ کام کرواتے رہیے آپ کی یہ تھرٹ بھی آگے کہ ٹھیک ہے the orders has been issued ٹھیک given no problem میں آپ کی ان تمام دھمکیوں اور آپ کی ان تمام نیچ گھٹیا اور کمینی حرکتوں سے بڑی اچھی طرح سے واقعی ہیں اور مجھے کتری طور پر اس کی کوئی فکر نہیں دی یہ میں آپ کو اتا لیم آپ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میں کہاں سوتا ہوں اکیلہ سوتا ہوں کہاں ہوتا ہوں کہاں نہیں ہوتا بڑی خوشی کی بات ہے آپ مجھے کہیں کسی جگہ پہ مسرور صاحب میں نے آپ کو چیلنج کر رکھا ہے کہ you cannot face me for half an hour you cannot face me top face to face کوئی ایک سبجک لے لیں آپ مجھ سے فلبدی بات کر لیں یہ آپ کے پردادہ مرزا بلالومت قادیانی کا سٹینڈڈ ایم لیار مقرد کیا ہو آپ اس پہ بھی پورے نہیں اتریں کیوں آپ لوگ جھوٹے ہیں یہ ایک چیز پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ جماعت احمدیہ قتل طور پر وہ جماعت نہیں ہے یہ ہاتھی کے دان کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں آپ کا اصل اور مقروح چہرہ جو ہے یقین کیجئے اسی یوٹیوب میں اور ایک شیخ نے ننگا کر کے رکھ دیا ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری ویڈیو کو پندرہ بیس منٹ بعد ہٹا لینا آپ کی کامیابی ہے آپ کی سب سے بڑی زلت ہے آپ کی سب سے بڑی ناکامی ہے اس کی وجہ یہ ویڈیو اتنی دیر میں کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی ہے کتنے لوگ اس کو حاصل کر چکے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں اور آپ کے اصل چہرے اور تردار لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اگر آپ کو یہ ہے کہ آپ سے چائی پہ ہو اور آپ کا کلمہ مٹایا جا رہا ہے تو آپ یہ سوچئے گریبان میں مو ڈالیئے کہ آپ ایک شیخ کی ویڈیوز کی ساتھ کیوں گی سی کہ کیا جواب نہیں ہے کیا وہ شخص پوچھتا کیا ہے اگر جواب نہیں ہے تو یہی اگر حرکت آپ سمجھتے جائز ہے تو پھر اگر دوسرے لوگ کی آپ کے ساتھ ایسی حرکت کرتے ہیں پھر ان کو بھی جائز ہی سمجھئے اور یہ جھوٹا وویلہ مچانا ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ سرہ سر جھوٹ اور قزب ہے آپ کا میرا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے میڈیا سے بھی بات کروں گا کہ میڈیا کو بھی اپنا کردار اور رخ دیکھنا چاہیے کہ ان کی بات سننے سے پہلے ان کو لوگوں کے کٹیرے میں لے کے آنا چاہیے کہ یہ سوالوں کے جواب دیں یہ نہیں کہ ان کے پراپوگنڈے پہ آپ دوسرے علماء سے تو بات کریں لیکن ان سے بات نہ ان کو بھی اس کٹیرے میں لے کے آئیے کہ ان سے بھی بات کی بات سکی پر دوستو سلسلہ جاری رہے گا اور یہ جو ویڈیوز ہیں یہ حیک ہوتی رہیں گی لیکن میری ویڈیوز آپ کو ملتی بھی رہیں گی آپ لوں کا شکریہ جاری بات جاری ہے